اور یہاں آپ کو بتائیں کہ رفی گروپ کے فیملی گالا میں معروف گلوکار سجاد علی اور دیگر فنکاروں کی شاندار پرفارمنس کی جبکہ قیمت انعامات اور شرکہ خوشی سے نہال ہو گئے گرین پارمز گوادر کے سارفین کے قرآن دازی کے ذریعے کیش پرائزز موبائل فونز موٹر سائیکل گولڈ جولری ایل ایڈیز گرینڈ پرائزز سوزو کی سویفٹ اور بمپر پرائز کار بھی دی گئی لوہر پہ فیملی گالا سیزن 3 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینمن رفی گروپ امتیاس رفی برت کا کہنا تھا کہ گوادر میں عالمی اور تجارتی اور سنتی سرگرمیوں کے آقاس نے اسے دنیا بھر کا مرکز نگاہ بنا رہا دیا ہے آنے والے دنوں میں سنتی تجارتی سرگرمیوں کے فروغ سے پاکستان میں موشی انقلاب ہوگا رفی گروپ کا گرین پارمز ہاؤسنگ پروجیک گوادر کی پہچان بنے والا رہائشی منصوبہ ہے جو گرین پارمز ہاؤسنگ پروجیک گوادر کی پہچان بنے والا رہائشی منصوبہ ہے جو رہائشی ضروریات پورا کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کے دوسرے بڑے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ایکسپریس ہائیوے گوادر کو دنیا بھر سے جوڑنے جا رہے ہیں جن کے بطولت سنتی اور موشی سرگرمیوں میں تیزی آ رہے ہیں سنتوں کے قیام نے انٹرنیشنل سمارٹ پورٹ سٹی گوادر میرے حیشی ضروریات میں اضافہ کر دیا ہے جو آنے والے دنوں میں کئی گناہ زیادہ ہو جائے گا مزید پولے اس وقت گرین پارمز ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنے عالمی میار اور جدید سہولیات کے باعث سارفین کے اولین ترجی بن چکا ہے اس موقع پر پارمز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے اوورسیڈ ڈسٹرک کی کامیابی بیلٹنگ کے علاوہ نئے رہشی پروجیکٹس کے آگاس کا اعلان بھی کیا گیا جو انتہائی آئیڈیل لوکیشن پر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر رجان ساس ہونے کا اعزاز حاصل کرے گا عالمی شہریر آفتہ گلوکار سجاد علی معروف صوفی سنگرز زین زہیب اور نمرا مہرہ کی شاندار پرپومنس نے ایونٹ کا لطف دبالہ کر دیا تقریب کے ممانے خصوصی چیمرن رفیق گروپ امتیاز رفیق برٹ چیف ایگزیکٹیب آفیسر شہریار برٹ اور مینجنگ ڈائریکٹر شازن رفی برٹ تھے